محمد سرور میر خوف کیا سچ کیا جھوٹ اس پروگرام میں ہم نے خوف کے الگ الگ اقسام پر بات کی ہے ہم نے آپ کے سوالات اس میں شامل کیے ہیں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جنات ہوتے ہیں اور وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں صرف راہ راست پر رہنا ہے قرآن مزید پر عمل کرنا ہے تو ہم بچ پائیں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں ان کا بریف انٹرڈکشن دوں انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم مفازل کی ڈگری حاصل کی ہے فیلحال پی اچ ڈی کر رہے ہیں سوزیلینڈ انیورسٹی سے شیخ صاحب ہم نے گفتگو کی ہے کافی ٹوپکس پر کافی جوابات دیے ہیں اپنے لوگوں کے سوالوں کے ایک عام سوال ہے نفسیاتی بیماریاں وسوسہ وہم اور شاک جس پر آپ روشنی ڈالیں وسوسہ پران مجید میں اس کا ذکر آیا ہے جیسا کہ ہم پڑھتے قُلْ اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص تو وسوسہ ڈالنے والا ہے خناص ہے کون یہ شیطان ہے شیطان کیا کرتا ہے انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے وسپرنگ کرتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی قیفت بھی رکھ دی ہے اور برائی کی قیفت بھی رکھ دی ہے تو اب اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد میں رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلعہ طریقے کے مطابق رہتے ہیں وہ جو فرشتہ ہے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے ایک اچھا ایک برا تو جب سبحانہ میں انسان اٹھتا ہے تو اچھا خریص کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے برا خریص کو برائی کی طرف بلاتا ہے اب ایک انسان اگر وہ شریعت کا پابند ہو عقیدے کا اچھا ہو عمل کا اچھا ہو تو ہمیشہ وہ اچھے کے بات سنے گا لیکن اگر ایک انسان برائی کے راستے پر چلے تو ہمیشہ وہ برے خرین کے وسوسے میں جائے گا شیطان کے وسوسے میں جائے گا آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اب اس کا نفس اگر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے نفس امارہ بھی ہوتا ہے برائیوں پر حکم دینے والا سورہ یوسف میں نفس امارہ کا دکرہ نفس اللوامہ ہوتا ہے ایک آدمی گناہ کر لیا تو اس کو وہ ملامت کرتا ہے ملامت کرتا ہے تم نے کیا کیا یہاں تک کہ اس کو اچھائی کی طرف کھیج کر لاتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی سورہ قیامہ سورہ نمبر سیونٹی فائی آیت نمبر دو میں لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِنْ نفس اللوامہ آیت نمبر دو میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نفس اللوامہ ہی خسم کھاتا ہے اس کا مطلب یہ لفظ نوامہ اللہ کو بہت پسند دیدہ ہے کیونکہ انسان کو ملامت کرتے وہاں تک لاتا ہے ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ جب انسان کا انتخال ہوتا ہے تو وہ بڑا مطمئن ہو کر دنیا سے جاتا ہے کیونکہ اس کو فرشتوں بھی خوشخبری مل جاتی تو یہ نفس کی ایک خسمیں ہے اس میں جو نفس امارہ ہے انسان کو برائی کا جو حکم دیتا ہے اگر انسان اس کے پیچھے چلتا جائے تو پھر اس کا قرین بہت مضبوط ہو جائے گا پھر شیطان اور مضبوط ہو جائے گا اس لئے جو ہے نبی اکمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک قرین دوسرے قرین سے ملا ان دونوں کا آپس میں کانٹیک بھی ہوتا ہے ایک انسان اگر آپ کا قرین ہے میرا قرین ہے ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تو ایک قرین دوسرے قرین سے ملا کہا کہ تم تو بڑے مضبوط ہو گئے ہو کھا پی کر وہ کیسے تو کہتے ہیں میرا جو آدمی ہے نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے نہ ٹائلٹ جانے سے پہلے دعائیں ہیں نہ گھر میں داخل ہوتے وقت پر تو یہ سارا جو کھانا پینا ہے وہ میرے ہی پاس تو آ رہا ہے سوتے اوک پر موسیقی ہے موسیقی کیا ہے غذا ہے آپ اپنے جن کو مضبوط کر رہے ہیں جو آدمی موسیقی زیادہ سنے گا نافرمانی زیادہ کرے گا شرک زیادہ کرے گا بیدت کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے شیطان کو مضبوط کر رہا ہے پھر وہ اس کو اور بسم سے ڈالے گا لیکن جو آدمی اللہ کے ذکر میں نماز کے پابندی کرتا ہے تو اپنے قرین کو کمدور کر رہا ہے برے قرین کو اور اچھا قرین مضبوط ہو جاتا ہے دوسرے قرین نے پوچھا تمہارا حال کیا تم تو بڑے کمدور نظر آ رہے ہو تو کہا میرا آدمی مجھے کچھ موقع دیتا ہی نہیں کھاتا ہے تو بسم اللہ کے کر سوتا ہے تو دعائیں پڑھ کر نہ مجھے نین برابر ہو رہی ہیں اور نہ مجھے کھانا برابر مل رہا ہے نہ موسیقی کی وجہ سے کوئی غذا مل رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے بچے نوجوان بچے گانا سنتے سنتے رات میں سو جاتے گویا کہ ان کے پوری رات کس میں گزر رہی گانوں میں گزر رہی ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے موپر موبائل پڑھ رہا ہے ان کو کچھ فکر نہیں کیا ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار تھے وہ خود الگ پرابلم ہے الیکٹرو اسٹیٹک چارجز کی وجہ سے آدمی الگ پریشان ہے پھر دوسری طرف یہ جنوں کو غذا ملنے کی وجہ سے یہ الگ پرابلم ہے یہ صبح چل کر ایک وسوسہ کا سسٹم پیدا ہوتا ہے قرآن میرے میں اس کو آسان لفظوں میں کہا وسوسہ تو پورے قرآن اور صحیح حدیث کا سروے میں نے آپ کے سامنے رکھا شروع کی صفت کیا ہوتی ہے میں وضو برابر کرایا نہیں کرا میرے پیشاب کے چھیٹے کپڑے میں تو نہیں گر گئے ایک خسم کا وسوسہ میں وضو میں تھا وضو توٹایا نہیں توٹا کیا مجھ سے ہوا خارج ہوئی کیا یہ ایک خسم کا وسوسہ ہے جو عبادات میں وسوسہ تھا ناماز میں بھی کتنے رکات ہو گئی ناماز میں کتنے رکات ہوئی بار بار آدمی کو جو وسوسہ آتا ہے یہ عبادات کا وسوسہ ہوتا ہے معاملت داری کا وسوسہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سب کے بارے میں نیگٹیو سوچتا ہے یہ میرا دشمن ہے یہ میرا دشمن ہے ایک دوسرے کے بارے میں وہ وسوسہ سے مبتلا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم کو پناہ سکھائی گئی ہے سب چیزوں سے منشر الوسوسوسل خناس کہہ کر پناہ سکھائی گئی ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وسوسے کو ڈھیل دوگے اسی طرح سے تم اس کے پیچھے جاؤگے تو ایک دن آئے گا کہ شیطان تمہیں جیسے کنکری کو ہاتھ میں رکھتا ہلاتے نا تو ویسا شیطان تمہیں ہلائے گا اور اسی طرح تلبیس ابیلیس کتاب لکھی ابن جوزی نے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اغاثت اللہ فان کتاب لکھی انہوں نے اور اسی طریقے سے یہ سب کتابوں کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگ کو شیطان کے ہتھکنڈوں سے باہر نکالنا ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تاجب ہوتا ہے ایک آدمی تو سمندر میں گیا گھنٹوں تیرتے رہا پھر سمندر کے باہر آ کر اس نے کہا کیا میرے جسم کو پانی لگا کیا یہ شک کی قیفت ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے وہی پر روک لگا دی کہا کہ اگر تم کو نماز میں یہ فیل ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے اس وقت تک تم واپس نہیں جاؤ جب تک کہ یہ آتا تو تم آواز سنو یا بدبو صرف شک کی بنیاد پر نماز چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اس سے علماء اکرام نے ایک مسئلہ ہے نکالا کہ شک کی بنیاد پر مان لیجئے میں نہا کر نکر رہا ہوں اچانک مجھے آتا ہے ہو سکتا جسم کا کوئی حصہ سکھا رہ گیا ہو تو یہ وسوس سے پتہ توجہ نہ دے اور باہر نکل جائے ایک مرد اگر آپ تو جو دے دیں گے پھر دو دو تین تین گھنٹے آخری میں جانے والے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں شروع میں ہی اس پر روک لگا دی جائے وہیں پر روک لگا دی جائے تاکہ بات آگے نہ بڑے تو وسوس سے کہ سارے سمٹم کے ویسے آدمی آخری میں انکانفیٹ ہوتا ہے معاشرے بدنام ہو جاتا ہے عبادات میں پرابلم آخری میں نقصانی نقصان مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے اس وسوس میں مبتلا ہے تو شاید وہ کسی سے کہنا ہی پاتے ہوں گے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں اگر ہم سائنٹیفک حساب سے دیکھیں تو سائیکیٹریس کے پاس جانا چاہیے اسے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید کسی کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کر پائیں اگر ڈسکس کیا تو ان کا مزاک اڑایا جائے تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے وہ دعا کو پکڑ لیں دعا سے کیا ہوتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے اور یہ چیزیں چونکہ اصل میں دیکھیں ریزن معلوم کرنا ہے وسوسہ آ جاتا ہے لیکن وسوسہ آتا کیوں ہے کیونکہ ایک آدمی اگر درد ہوتا ہے پین کے نارے کھا لیں تو ہم بولیں گے بھے تم نے مکمل ٹریٹ نہیں کیا اصل میں درد آ کیوں رہا ہے اگر وہ تشخیص ہو جاتی ہے تو تب جا کر اس کو جڑ پیڑ سے ہم نکال سکتے ہیں تو اگر کوئی وہم وسوسے میں اپتلا ہو کر سیکارٹریس کے پاس جاتا ہے تو اتنا ہی غور نہ کرے بلکہ یہ وہم کیوں آ رہا ہے اگر وہ نفسیات کی وجہ سے آ رہا ہے فوبیا کی وجہ سے آ رہا ہے تب تو سیکارٹریس شریعت کی روشنی میں جو وہ آپ کو علاج دے گا فائدہ رہے گا لیکن اگر یہ وسوسے شیطان جن جادو کے وجہ آ رہے ہیں تو ایسے وقت پر اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علاج کے ساتھ ساتھ شرعہی طور پر جو علاج ہے صحیح معالج کے پاس جائے معالج ملنے تک کیا کرے گا ہو خود اپنا رقیہ خود کرے گا سیلف رقیہ سیلف رقیہ میں کیا ہوتا ہے قُل آوذ بربی الفرق قُل آوذ بربی الناس لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ جب سوتا ہے تو دعائیں پڑھ کر پھوکے یہ جو چھیٹے ہیں جب ایسا پھوکتا ہے اس پر چھیٹے آ رہے ہیں یہ ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ ہیروں میں ہو ساتھ آپ کو سکون نہ ملے لیکن جب آپ ایسا اس کو ملتے ہیں مل کر سوتے ہیں جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مل کر سویا کرتے تھے تو یہ ہیرے اور جوارہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے اس وقت پر بھی کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دعائیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی ان کے پر جسم کو ملائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تبرک والا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیاء کرتے تھے دعائیں پڑھتے تھے تو یہ کھل کے سوروں سے بڑا اچھا فیدہ ہوتا ہے آیت القرصی وغیرہ آیت القرصی ہے سور بخرا پڑتے ہیں جتنا اب اذکار کے خریب ہوں گے صبح اور شام کی دعائیں نماز کی پابندی تو یہ وسوسے سے دور ہونے کا اور علم بڑھانا چاہیے معلومات بڑھانے چاہیے عبادات میں معاملت داریوں میں بالکل بطلب سائیکیٹری کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں ہم توازن میں جائیں بالکل جو چیز جس کا ہے اس کا وہ حق ادا کرے گا ہم یہ نہیں کہیں گے وہاں مجھ جاؤ یہاں مجھ جاؤ جو چیز غلط ہے وہاں مجھ جاؤ یہ تو تہہ شرک کی جاؤ پر مجھ جاؤ لیکن سیکیٹریس کے پاس اس وقت پر جاؤ جبکہ وہ معاملہ سیکیٹریس کا ہو لیکن ہمیشہ سیکیٹریس کے پاس جاتے ہیں آپ یا میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب بھی کوئی کانٹر اڈکشن نہیں ہے کہ آپ خران مجید کا علاج کریں کیونکہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے خران مجید پڑھنے تھے سائیڈ افیکٹ اگر ہوں گے بھی تو پوزیٹو سائیڈ افیکٹ ہوں گے امشاء اللہ نگیٹو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کے وقت آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہو آپ نے جو دسکشن میں کہا کہ جنات کو ایکسس ہے شایاتین کو ایکسس ہے انسان کے جسم میں دوڑنے کا رگوں میں دوڑنے کا اور کیمیکل ایم بیلنس کرتے ہیں جو آج کی ڈیٹ میں سائیڈ ایسٹ تھے کہتے ہیں کہ that creates some kind of a disorder in a person تو یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن کی طرف جو ہے سوالات واتس اپ کے سوالات جو آڈینس بھیجتی ہے ناظرین آپ کے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں سوالات بھیج سکتے ہیں اور آڈیو میسیجز بھیج سکتے ہیں ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں دیئے ہوئے ایمیل آئی ڈی پر تو ہم اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام آسیب شیخ محمالونی بمبائی سے بھر رہا شیخ میرا ایک سوال ہے میں رستے سے جا رہا تھا شیخ رات کے ٹائم تو ایک پرچائی دیکھا ہوں میں پیچھا پلٹ کے رہا تھا کوئی نہیں ہے پر آیا جاتا ہے کہ باہر مات جائیے جن ہے بھوت ہے وہ بوڑا بابا بچوں کو بچپن سے ہی ڈراتے رہتے ہیں اگر پھر ایک دمان سے ہو جاتا ہے کہ ہم چلتے رہتے ہیں کہ شاید کچھ ہے وہ حقیقت ہے آپ اس پر تحسیل روشنی ڈالیں دراصل اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ حقیقت نہیں ہے جیتے پرچائی کا جو معاملہ ہے تو اس میں عربی میں اس کے لئے ورڈ آیا کچھ پرچائی نظر آنا یہ ورڈ ہوتا ہے تو اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو ڈر آ کے تربیت دی جاتی ہے وہ خوف کے ماحول میں بچے کو پروران چڑھایا جاتا ہے کیوں ماں آپ سمجھتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے بچے کو ڈر آ دیں گے تو وہ شپ ہو جائے گا لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ساتھ پڑتے ہیں جبکہ دوسرے ممالک کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنداز رہتے تو حد سے آدھا بنداز بھی رہنا صحیح نہیں ہے پرکوشن لینا چاہیے حد سے آدھا بھی ہم پریشان ہونا بھی صحیح نہیں ہے لبکہ نہ رہے تو اس میں ذرا ہمارے تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ کا خوف دلاتے رہے کہ بھئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو پھر ان کی محبت بٹھائے تو وہ دیادہ بہتر ہے بڑھا بڑھا کہہ کر پورے خوم کو بڑھا بنانے کے بجے جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ پرچھائی کیا نظر آتی ہے میں نے کہا جن پرچھائی کوئی الگ بھوت پرے چڑے یہ جتے بھی تصورات ہیں اصل میں یہ جن کو جو طاقت ملی ہے شکلیں بدل بدل کے آنے کی یہ ہم کانفیڈنٹلی کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ حشر میں ہے سورہ توبہ میں ہے کہ جنگِ بدر کا جب ذکر ہو رہا تھا قرآن مجید میں تو وہاں پر بتایا گا کہ شیطان ایک انسان کے شک میں لاکر ابو جہر کو اس نے باقیدہ مشورہ دے کر میدانِ جنگ میں لاکر آخر میں وہ پورے کے پورے مر گئے کامرتب کہہ رکلا کہ دریاء کون منا وہی بڑھا باریش تو ان کو شکلیں حصت تک بدلنے کے امکانات ہیں تو الگ الگ ناموں سے جانا جاتے ہیں شکلیں بدلنے سے اس ایریا میں نام الگ الگ خسم کے مشہور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تو اب یہ جو پرچھائی ہے دراصل جن کیا کرتا ہے وہ اپنی پرچھائی تو بتا دیتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آرہا ہے تو خوف کرنے کی شکلیں وہ پرچھائی کون منا وہ جن مناسل جیسے اچانک کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا شیخ جن جو ہے دیوار کے ادھر سے ادھر آ گیا میں نے کہا ویسا نہیں ہے دیوار کے ادھر سٹھ سے جن کیسے آئے گا وہ اصل میں نہیں ہے اصل میں جن وہیں پر بیٹھا رہتا ہے وہیں جن دیوار پر مطلب مان لیجئے کہ اب یہ میرے سامنے دیوار ہے تو اس کے دیوار کے پیچھے کا جو ہے وہاں سے جن اندر نہیں آرہا ہے جن پہلے سے اندر یہاں بیٹھا ہوا ہے ہم کو نظر نہیں آتا اب آہستہ آہستہ شکل جب لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جن باہر سے آرہا ہے تو پہلے وہ سر دکھائے گا پھر اس کے بعد دیکھیں گے آہستہ آہستہ پر رہتا لگے گا جیسا کہ پیر باہر سے نکالتے ہیں کبھی آینے میں سے پاس ہوتا نظر آئے گا تو یہ سارے چیز اصل میں کہا یہ اس کے بھٹکانے کے حربے ہیں جیسے کرتب جیسے ہمارے پاس بھی جادوگر کچھ مداری جو ہوتے ڈم 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 کر کے کچھ کرتب دکھاتے تو جن تو اس میں اور زیادہ ماہر ہے انسان ہی جب یہ سب کئی کرتب کر سکتا ہے تو ان کو تو بہت سارے پاور دیئے گئے اس کا مسیوز یہ کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان سے بہتر ہیں ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمیں شفل مخلوقات ہیں سبحانہ اللہ خوران مجید کی طاقت ہمارے پاس ہے خوران اگر پہاڑ پہاڑ رضا رضا ہو جاتا وہ پاور ہمارے ساتھ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دبلی پتلی ایک بچی اس کے اوپر جن آ گیا اب اس کو جب علاج کرنے کے لئے جب ہم تھوڑی آیتیں پڑھتے ہیں اچانک جن حاوی ہو گیا اور لڑکی ہلنے لگی تو اس کے جو بھائی تھے لگ بھگ پانچ بھائی پانچوں کے پانچوں بھی مضبوط پہلوان ہے اس لڑکی نے ایسے جب جھٹکا تو پانچوں بھی جو ہے دور جا کر گر گیا تھمالنے سکرے تھے بچی کو تھمالنے اتنا مضبوط ہم علاج کرنے والی ایک ٹیم تھی پورے تو اس میں سے ایک صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے بہرحال کہہ کیا سف ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائن سوڑے پاتے ہم ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں اس کا پاور ہم کو نہیں معلوم ہوتا خوران کا پاور خوران کا پاور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خاص طور سے جنوں کے علاج کے وقت پر دیکھیں کتنے مضبوط مضبوط جن ہیں جو ہلا دیتے ہیں فرجوں کو گرائیتے ہیں دیواروں کو گرانی کوئش کرتے ہیں دروازیں توڑ دیتے ہیں بڑے بڑے سوفیں اٹھا لیتے ہیں لیکن جب ایہا کا نعبدو ایہا کا نستائن پڑھتے ہیں توال اپنی ہاتھ پہ لپیٹ کر بچی کے بال پکڑ کے بچی جب سے مار رہی ہے ہل رہی ہے جیسے ایہا کا نعبدو ایہا کا نستائن پڑھتے 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 بچی اتنی کمدور ہوگی ایسا ہاتھ میں ہلنے لگی یعنی اتنا آسا چھوٹی بچی کمدور بچی لیکن اتنی طاقت کہاں سے آگئے ہم کو ڈگنا نہیں چھئی ایک مرتبہ جو ہے میں ایسے ہی علاج کے لیے ایسے شروعات کر رہا تھا اتنا بڑا سوفا دبلہ پتلا بچہ ہے وہ سوفا اٹھائی نہیں سکتا بڑا لکڑی والا سوفا اس نے اٹھا کر مجھے مارنے کی کوشش کی تو بہرحال ہم کو آلڈ بھی رہنا چاہیے علاج اگر تو زیادہ ہم اس میں علاج کرنے والے لوگ الگ ہیں ہم ان کو رہنمائی کرتے ایسا نہیں کہ لوگ مجھ سے پھر علاج کا سلسلہ شروع کر دیں ہم رہنمائی کرتے ہیں معلومات دیتے ہیں انفارمیشن دیتے ہیں ہمان انگراری میں بہت سارے معالیجین ہیں جو انفارمیشن لیتے ہیں تو بہرحال کبھی نہ کبھی مجبوری میں اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھے میدان میں اترنا ہی پڑتا ہے کیونکہ انسان کو ہر چیز سیکھے رکھنا چاہیے تو جب وہ مجھے سوفے سے مارنی کوئش کر رہا تو بہرحال بچپن میں تھوڑا بہت کراٹے ہم سیکھے ہوئے تھے تو پھر اس کو ہم نے ایک فلائنگ کیک دی اس کے پیر پر بسم اللہ کہہ کر کیونکہ جن کو اگر آپ کچھ بھی کریں گے اس وقت پر تو اثر نہیں ہوگا کوئی عبادت کے اندر غلامی کا مانا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہی فوراً اثر ہوتا ہے اس کو غلامی کیفت تاری ہوتی ہے اور جن ہم سے زیادہ اثر لیتے ہیں اور وہ کمدور ہو کر سوفہ لے کر بہرحال ادر سیڈ گر پڑا میں ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں معلومات رہیں گے تو آدمی کا خوف صحیح معنوں میں جائے گا اگر کہے اس میں ڈیٹیل میں مت جاؤ بھوئی بہت ڈیپتھ ہے تو آدمی کو اندر وہ ایسی خوف رہ جائے گا تو ہم جو اپیسوڈز میں انفارمیشن دے رہے ہیں تفصیل سے تجربات کے روشنی میں خوران مجید تاریخ احادیث اعتراضات کے جوابات ہر نائیت ہم کر رہے ہیں ہم فٹ نیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں فٹ ٹو فلائی فٹ ٹو ورک ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحت مند تبھی رہیں گے جب ہم اپنے اسلام پر رہیں گے راہی راست پر رہیں گے اور ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محاصرے میں ایک بات بہت مصور ہے کہ چالیس دن گھر میں اگر چرار نجلائی جائے تو اس میں جنات و شیعتین بھوٹ پریت کا ڈیرہ ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم میں بھی ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کچھ حقیقت ہے کچھ حقیقت نہیں اگر ہم یہ کہیں کہ جہاں اندھیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر جنوں کا شیطانوں کا بسیرہ ہے possible ہے کیا ممکن ہے کیا تو ہم کہیں گے ہاں بھئے possible ہے کیونکہ اندھیرہ بہت پسند ہے شیطانوں کو قرآن میں کہا قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ندا وقی اللہ میں تجھ سے اس اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں جو اندھیرہ ایستہ ایستہ چاہ جاتا ہے تو اندھیرہ کیا ہے موسیقی کیا ہے گالی گلوش کیا ہے گندے اخلاق کیا ہے یہ سب ان کے غیدائیں ہیں یہ ان کے رہنے کیا ہے ان کو بہت پسند ہے اندھیرہ 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 تو اس لئے ہم کو کہا کہ بھئے روشنی میں رہنا چاہیے آدمی مان لیجئے کہ دن کے بھی اگر سورج کے روشنی پڑ جاتی ہے اس روم میں یا اس گھر میں تو بھی کافی ہے چوبیس گھنٹے میں کچھ تو روشنی آگئی لیکن کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی ہے اندر لائٹ بھی نہیں ہے نہ چراغ ہے تو پوزیبیلٹی ہے کہ جن اپنا بھسیرہ کر لے لیکن ضروری نہیں ہمیشہ اور چالیس دن یہ اپنی طرف سے مخرر کر لینا ایسا بھی کوئی قرآن اور حدیث میں اتکار ذکر نہیں ہے چالیس دن کوئی تجربی کی بنیاد پر اگر کسی نے کہا ہو تو اس کو ایک حد تک ہی لے آ سکتا تجربہ تجربہ شریعت نہیں ہے کئی جگہوں پر بھئی چالیس دن میں اہتا ہوا تو چالیس دن کیا ایک دن میں بھی بسیرہ کر سکتا ہے اگر جن کرنا چاہے اسی لئے اگر آپ چالیس پچاس دن سو دن کے لیے گھر چھوڑ کر لوگ کر کے جا رہے ہوں تو کم سے کم جو زیرو بلپ ہوتا وہ تو آپ آن کر کے جائے ہو سکتا ہے کہ آنے تک بلپ کھڑ جائے آپ کو ڈر ہے الیکٹریسٹی نہیں ہو سکتی ہے تب بھی بسم اللہ کا لوگ لگا دیجئے بس یہ تو کر ہی سکتے ہیں ہمارجہ پر روشتی رکھنا تو مشکل ہے بسم اللہ کا لوگ لگا دیجئے آپ ساپور لوگ تو لگاتے ہیں ڈیجیٹل لاک لگاتے لوہے کا لاک لگاتے بسم اللہ کہہ کر آپ چابی پھرا دیجئے اس کھڑکی اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا سبحان اللہ اللہ چاہتا ہے انسانوں کے چوروں سے بھی حفاظ کرے گا جنوں کے چوروں سے بھی اللہ حفاظ کرے گا الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں راہ راز پر رکھے سلامت رکھے ناظرین آپ کو بھی اور ہمیں بھی آپ لوگ اپنے سوالات اسی طرح بھیج دے رہیں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے آپ کے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ ویس ایف میسیجز بھیجیں وائس میسیجز بھیجیں ہم اسی طرح اپنے پروگرام میں انہیں شامل کریں گے آپ کے سکرین پر جو ایمیل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر بھی آپ ایمیل کر سکتے ہیں ہم انہیں بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور شیخ صاحب ان کے جوابات دیں گے ناظرین اگلے اپیسوڈ تک مجھے اور شخص آپ کو اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم